ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے ناخون کے بارے میں کوئی حرز نہیں ہے اسے اتنا زیرے ناف کے بال ہوں تو ہر جمعہ کے دن بھی اس کو کٹ لینا یہ افضل ہے ناخون کے بارے میں بھی کوئی دن تیہ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک حتیث سے بدھ والے دن کے ممانعت ثابت ہے یعنی یہ کہ بدھ والے دن ناخون تراشنے سے بچنا چاہیے مگر ان دونوں معاملوں میں ایک غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو چالیس دن ہو چکے ہیں تو اب اگر چالیس دن تک ان کو جو ہے بڑھانا یہ جائز نہیں ہے تو اس صورت میں اگر چالیس کے بعد ایک تالیس دن اگر یہ بدھ کا دن پڑتا ہے تو اب ہی بدھ والے دن میں ناخون کٹے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بدھ کے دن ناخون نہیں کٹنے چاہیے تو اس لیے وہ چالیس دن کے بعد اگر لمبے ناخون ہو گئے تو بدھ کے دن نہیں کٹے جائیں گے بلکہ چالیس دن سے زیادہ ناخون کا بڑھانا یہ گناہ ہے اور اگر اس کی کسی شخص کو عادت ہے یعنی چالیس دن سے زیادہ ناخون وغیرہ کو بڑھاتا ہے تو یہ گناہ ہے کبیرہ میں اکثر خواتین کے اندر تو یہ معاملہ آج کل مسلمانوں کی خواتین میں بھی چل گیا اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ناخون کے اندر نیل پولیش وغیرہ کے وجہ سے یا فیشن کے طور پر چالیس دن سے زیادہ یہ بڑھا لیتے ہیں تو اس طرح ناخون کا چالیس دن سے زیادہ بڑھانا یہ حرام ہے اور اکتالیس میں دن کٹ لینا پھر اس کو واجب ہوگا اور اگر ایسا ایک آدبار ہے تو گناہ سگیرہ اور اگر اس کی عادت بنا لی کہ ہمیشہ چالیس دن سے زیادہ ناخون کو بڑھایا جاتا ہے تو یہ پھر گناہ ہے طبیرہ کے اندر شامل ہوگا لہٰذا بدھ والے دن کٹنے سے پریز کرنا چاہیے جبکہ چالیس دن نہ ہو باقی کسی بھی دن ناخون کو تراشا جا سکتا ہے اور اس کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو بدھ میں پریز کا مسئلہ ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بدھ والے دن کٹنے سے گناہ ہے یا بدھ کے دن نہیں کٹ جائیں گے بلکہ اگر یہ عام دنوں میں اگر کم دن ہے اور بدھ کا دن پڑھتا ہے تو اس سے پریز کریں ایک دن پہلے کٹ لے یا بعد میں کٹ لے لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بدھ والے دن ایک آت بار کٹ لے تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں